اکثریت سے کامیاب کروا کے نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کے سیاست کو شکست دلوایا ہے جناب اس میں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب کا تنظیم کو نیشنل اسیمبلی کا فلور پہ کھڑا ہو کے مبارک بات دینا چاہوں گا جناب اسپیکر یہ میرے وہ سپھائی ہیں جو چاہ جو بھی حالات ہو چاہ وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو یا رحیم یار خان کی بائی الیکشن ہو وہ ڈڑتے نہیں ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں وہ ہر فتنہ کا مقابلہ کر کے جھوٹ پروپاگینڈا اور گالم گلوچ کا سیاست کا مقابلہ کر کے عوام کی طاقت سے ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کے یہاں پہنچیں جناب اسپیکر یہ وہ امیدوار ہے جو ہر پولنگ سٹیشن کا فارم 45 آپ کو تکھا سکتے ہیں یہ جو میرے ساتھی یہاں موجود ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مل کے آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر اس طرح نہ کریں جمہوری سفر میں ساتھ چلے ہم اپنا سیاست کو فعل کریں صدارہ کو فعل کریں چارٹر آف ڈیموکرسیز دے کریں مگر اس سے پہلے ایک بنیادی باتیں کرنا پڑے گا جناب اسپیکر کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں کیا وہ جو ہارتے ہیں وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہے اور جو جیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا یہی یہی سیاست رہے گا کہ میں جیتا تو واہ واہ میں ہارا تو دھان لی اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو عوام کے فیصلے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا عوام کے فیصلے پہ اعتماد کرنا پڑے گا میں اس الیکشن میں جو سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ الیکشن ہمارے ساتھ دلے ہمارے سیاسی اتحادی حکومتی اتحادی اور وہ ازاد امیدوار کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سب ایک ہو کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام اس وقت جناب اسپیکر جتنے بھی بائی الیکشنز 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 جنبہ سپیکر تشریف رکھیں تشریف رکھیں جتنے بھی بائے الیکشنز ہوا ہے جنبہ سپیکر اس میں اس میں یہ لوگ ہاتے ہیں اور احتیاطی جماعتیں جیتتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس وقت کہاں کرے ہیں اور کیوں نہیں جب کل رات کل رات جو پورے پاکستان نے ایک بیان پڑا ہے کے دی نمبر آت سو چار کا اور اس بیان میں اس شخص نے اپنی سیاست کو چمپانے کیلئے اپنے ذاتی مسئلے میں اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لئے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے جناب اس بیانی شیئر 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 یا آپ میں تجویز کر دیتا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اس کو آپ تیکیقات کریں کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں اس لئے کل تک ہم تو ایک بہت مصفت ڈریکشن میں چل رہے تھے جناب اس پیکر ہم نے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس سے میرا امید تھا اور ہے کہ ہم جمہوریت اور انہی داروں کے فائدے میں لیجسلیشن کریں گے کل رات ایک حملہ کیا ہے جناب اس پیکر جو کہ ایک بار پھر جمہوریت پہ ایک حملہ ہے یہ ایک اتنا ایسے پرووکیٹیو سٹیپ ہے کہ ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ کیا گیا ہے دوسری طرف آمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گے اس عوضہ کو متنازع بنانے کے لیے تو جناب اس پیکر اگر خان خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کونسکوینسز ہے ہمارے آئین ہمارے قانون کے مطابق اور ان کونسکوینسز کو اس کو بغتنا پڑے گا اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے خان صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جو مسئلے خان صاحب کے لئے بنیں گے اور خان صاحب کے جماعت کے لئے بنیں گے اخدانہ خاصتہ ہمارا جمہوری نظام کے لئے بنیں گے وہ تو ان کا ذمہ داری ہے اگر یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے نہیں دیا اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تو اب فوری قائد حضب اقتلاف یا ان کے پارٹی کا چیئرمن ایکسپنیشن دے کہ یہ ٹویٹر ایکاون علی امین صاحب چلا رہا تھا مروت صاحب چلا رہا تھا ان سے پوچھے خان صاحب کیسے کوئی باستہ نہیں ہے یہ clarification دینا بہت ہی ضروری ہے جنب سپیکر یہ جو الزامات لگے ہیں this is a pattern of an exercise that has been going on since the days of the no confidence motion جناب سپیکر اسی وقت جناب سپیکر کچھ individuals دو ہمارے establishment کے ادارے میں موجود تھے اور کچھ individuals جو اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مل کے ایک سازش شروع کیا اور وہ سازش ایک ongoing coup attempt تھا جناب سپیکر اس کو attempt کا پہلا حملہ اس کو attempt کا حملہ ہمارے عدم اعتماد کو article 5 کی بنیاد پہ رد کرنا constitution کا توڑنا اس کو attempt کا دوسرا حملہ زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے آمی چیف کے appointment سے پہلے elections کروا دو اس ongoing coup کا تیسرا حملہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس appointment کا process کا متنازہ کروا دے ایک coordinated effort کے مطابق جناب سپیکر میڈیا انکرز کو لانچ کیے گئے سیاستدان کو لانچ کیے گئے اور اپنا ہی عامی چیف کے خلاف ایک سازش جاری تھا کہ جو بھی ہو یہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ intelligence چیف تھا اس نے خان صاحب کا corruption پکڑا تھا جب وہ intelligence چیف تھا اس خان صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ اعتصاف کے بات کرتے ہو آپ انصاف کے بات کرتے ہو آپ اس پہ action لے اس کے بجائے کہ اس corruption پہ action لیا جائے اس نے وہ intelligence چیف کو ہٹا دیا جی راب سپیکر پھر اس نے مل کے اس ادارے کے اہم شخصیات کے ساتھ مل کے یہ سازش کرنے کے کوشش کی کہ اس آئینی process کو sabotage کرے اور یہ سازش وہاں رکھتا نہیں ہے جناب سپیکر میں اس سے ٹائم سے پہلے بات نہیں کرنا چاہوں گا میں حکومت کا وزیر نہیں ہوں مجھے detail شاید نہیں پتا ہوگا لیکن جس طریقے سے اس وقت تیکی کات چل رہا ہے یہ جو ان کا فارم وارٹی فائی فارم وارٹی سیون کا پروپاگینڈا ہے جناب سپیکر اس پہ بھی ایک بہت بڑا کہانی سامنے آنے والا ہے کس وہ سازش جس نے پہلے عدم اعتماد کو رکنا تھا پھر چیف کا پوائنمنٹ کا رکنا تھا اس سازش نے اس الیکشن کو بھی ڈسرپٹ کرنے تھے جناب سپیکر اور جب وہ ثبوت سامنے آئے گا تو نہ یہ اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے نہ کوئی اور اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا میں ایک بار پھر اس بات پہ زور دیتا کہ جب بھی جمہوری جماعت جمہوریت کی طرف ایک قدم آگے پھٹتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ایسے ایکسٹریم پوائنٹ ایکسٹریم بیان ایکسٹریم موقف کیوں کیسے لیا جاتا ہے یہ سوال حکومت اور اتحادی جماعتوں کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے بگر میں پی ٹی آئی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پات پہ آپ کا اپنا پارٹی میں یہ تقیقات کرے آپ پتہ کرے کہ جب بھی ہم کوئی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ کون خان صاحب ہے جو آپ کے رینکس میں ہیں جو خان صاحب سے ایسے کوئی بیان دلوا دیتے ہیں یا ایسے کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں موسیقی